محمد زاہد محمد زاہد سے ترتی گلی بیس کیمپ تک یہ تقریباً 18 کلومیٹر کا سفر ہے جس میں اسے 1.5 کلومیٹر کا جو ہے وہ میٹل روڈ بنا ہوئا ہے اور اس سے آگے صرف جیپ ٹریک ہے یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر آپ اللہ کو بکسرت یاد کرتے ہیں اس میں آپ تقریباً 5300 فٹ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور 11170 فٹ کی ہائٹ تک آپ نے جانا ہوتا ہے یہ لگ بگ 6000 فٹ جو ہیں آپ 18 کلومیٹر کے اندر کور کرتے ہیں آپ کے ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف رتی گلی لیک سے نکلنے والا نالا ہے یہ جیپ ٹریک بھی بغیردہ کوئی ٹریک نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ کے گناہوں کی توبہ کروانے والا اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں صحیح جاگر کرنے والا ایک راستہ ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں پر اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے آپ کو انجوائیمنٹ کا تاثر دینا پڑتا ہے آپ ہنستے مسکراتے ہیں اور لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بہت انجوائی کر رہے ہیں جبکہ اصل میں اندر سے آپ کی حالت بہت پدلی ہو رہی ہوتی ہے خوف سے آپ کا برا حال ہوتا ہے آپ کو کھائی میں آپ دیکھتے ہیں یا جیپ جب ڈولتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے آپ انہوں کے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں آپ کے پیاروں کے چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ پھر ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا جو ہے نا ادھر آنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یار یہ جو تھریل ہے یہ آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتا جو اس جگہ کی انجوائیمنٹ ہے جو یہاں کا ایک نیچر کا مزہ ہے جو یہاں کی ہوا میں ایک نشا ہے وہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا اس چیز کے لئے آپ کو اس طرح کی جگہ کا اس طرح کا سفر کرنا ہی پڑتا ہے کہیں نالا آپ کے قریب بھی آ جاتا ہے اور پانی کا ایک خاص جو شور ہے وہ آپ کو سنائی دیتا ہے کہیں اس رستے کی حالت اور بھی پتلی ہو جاتی ہے یہاں پہ ہوا میں بہت تازگی ہے خوبصورت سبزہ بھی ہے درخت ہیں رستہ بس تھوڑی یہ کیشو ہے اور اس وقت تو اور بھی حالت پتلی ہو جاتی ہے جب کوئی کراسنگ آ جائے لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ دوسری طرف سے گاڑی آ رہی ہے تو یہ پہلے سے اپنی جگہ پہ روک لیتے ہیں جہاں پہ کھلی کراسنگ ہو اور پھر وہاں سے کراس کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے شوخی کی بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں حالانکہ یہ جگہ کوئی شوخیاں ماننے کی یا اس طرح کٹ ماننے کی ہے نہیں آپ خود اپنا بھی آپ بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں اور اس طرح کی خوبصورت جگہ کو جو ہے نا وہ کسی سانہے کے حوالے سے یادگار نہ بنائیں ابھی اس دفعہ جو ہے یہ رستے تھوڑے جلدی کھل گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برف باری بہت کم ہوئی ہے اس سیزن کے اندر اور بارشیں بھی کم ہیں جس کی وجہ سے رستے جو گلیشئر نے بند کیے ہوتے تھے تو وہ بہت کم تھے تو رستے جلدی کھل گئے ہیں تقریباً سوہ مہینہ پانچ ہفتے جو ہے نا وہ ارلی راستہ کھل گیا ہے اس کے عام روٹین سے لیکن رات کو ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ابھی سبزہ جو ہے وہ اتنا لش گرین نہیں ہوا جس کے لیے یہ رتیگلی سائیڈ مشہور ہے اور یہاں پر ابھی پھول بھی اس حساب سے نہیں کھلے لیکن ماشاءاللہ ابھی تک رستے میں بھی اور انڈ پہ جا کے بھی نیچر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے بہتر حالت میں موجود ہے اور یہاں پہ ہمیں توفاہ نے پاہ دو بارہ نے آگے رہا ہے بہت تیز ہوا ہے بجلی کی گرد چمک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہیں وہ برف کے گلیشئر جو کم برف پڑی ہے اس دفعہ جن کو کارٹ کے رستہ بنایا گیا ہے یہ ایک اور بلیشئر ہے ایسی طرح سے رات ہو چکی ہے اس سے بارش اور جو ہے وہ گرد چمک جاری ہے تو اس سے اس رستے کی خوبصورتی اور خوفناکی دونوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہ ایک اور گلیشئر ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی تیزی سے پگل رہا ہے سارا اس کے نیچے سے پانی آ رہا ہے اچھا یہ برف کے گلیشئر جو ہیں یہ بہت تیزی سے پگل رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ جولائی کے انڈ تک ختم ہو چکی ہوں گے یہاں سے جتنی تیزی سے یہ پگل رہے ہیں اچھا جی ہم لوگ اپنی منزل پہ کیمپ ایریہ میں بس پہنچنے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے ریکویسٹ اگر آپ بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور یہ بیس کیمپ میں ہم پہنچ گئے ہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بون فائر بھی ہو رہا ہے تو آپ اپنا کیمپ بھی لگا سکتے ہیں اور رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے بیار ہم لوگ بیس کیمپ پہ پہنچ گئے ہیں صبح انشاءاللہ رتی گلی جائیں گے رات کے ابھی ساڑے نو ہو گئے ہیں بہت ٹائم لگا ہے رستے میں ابھی پھر کھانا چاہنا کھا کے سوتے ہیں بھوپ بھی زوروں کی لگی ہوئی ہے یہ بڑی شدید سردی ہے اور یہ کمبل اور جیکٹ پین کے اوپر سلیپنگ بیگ یہ سارا کچھ کر کے لیٹے ہوں میں ٹیپریچر زیرو یا شاید مانس میں ہوں مانس نہیں ہے تو زیرو تو لازمی ہوں ہی گوڑ مورننگ رتی گلی بیس کیمپ سے میں آپ لوگوں کو صبح بخیر کہتا ہوں صبح ہو گئی ہے ہم لوگ ابھی تقریبا پونے چھے کا ٹائم ہوا ہے اس طرح کا یہاں پہ نظارہ ہے تو ابھی پھر پیاری کرتے ہیں ذرا فریش ہوتے ہیں چھے بھائی بھی کے تو پھر پردی گلی چیل گلی نکندے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو صحیح ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی